ایک چکرانگری میں برامن پریبار پر آئی بپتی کو ڈالنے کے لیے بھیم سین راکشش کا بھوجن لے کر بکاسور کے ون میں گئے اور وہاں اس کا نام لے لے کر پکارنے لگے وہاں راکشش بہت ہی ویسالکائے ویگوان اور بلسالی تھا اس کی آنکھیں اور داڑی موچ لال تھی کان نکلے موہ کان تک فٹا ہوا تھا اس کو دیکھ کر ہی ڈر لگتا تھا بھیم سین کی آواز سن کر بہت تم تمہا اٹھا وہاں بوہیں ٹیڑی کر کے دات پیستا ہوا اس پرکار بھیم سین کی اور دوڑا مانو دھرتی پھاڑ ڈالے گا اس نے وہاں آ کر دیکھا تو بھیم سین اس کے بھاگ کا انہ کھا رہے تھے وہاں کروچ سے آگ بابولا ہو کر آنکھیں پھاڑ کر بولا ارے یہ حدر بددی کون ہے جو میرے سامنے ہی میرا انہ نگلتا جا رہا ہے کیا یہاں یمپوری جانا جاتا ہے تب بھیم سین ہس پڑے اس کی کچھ بھی پرواہ نہ کر کے مو پھیر لیا اور کھاتے رہے وہاں راکشس دونوں ہاتھ اٹھا کر بہنگ کر ناد کرتا ہوا بھیم سین کو مارنے کے لئے ٹوٹ پڑا پھر بھی بھیم سین اس کا ترسکار کرتے ہوئے کھاتے ہی رہے اس نے بھیم سین کی پیٹ پر دونوں ہاتھوں سے دو گھو سے کس کر جمائے پھر بھی وہ کھاتے ہی گئے اب بکاسور اور بھی زیادہ کرو دیت ہو گیا وہاں ایک ورکش اکھاڑ کر ان پر جھپٹا بھیم سین دیرے دیرے کھا پی کر ہاتھ مو دھو کر ہستے ہوئے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے راکشس نے ان پر جو ورکش چلایا اسے انہوں نے بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا اب دونوں اور سے ورکشوں کی مار ہونے لگی گھماسان لڑائی ہوئی ون کے ورکشوں کا وناث سا ہو گیا بکاسور نے دوڑ کر بھیم سین کو پکڑا وہ اسے ہاتھوں میں کس کر گھسیٹنے لگے جب وہاں تھک گیا تب بھیم سین اسے جمین میں پٹک کر گھٹنوں سے رگڑنے لگے اس کی گردن پکڑ کر دبا دی اور لنگوڑ کھینچ اسے مروڑ کر کمر توڑ ڈالی بکاسور کے موہ سے کھون گرنے لگا تتھا ہڈی پسلی ٹوٹ جانے سے پران بکھے روڑ گئے بکاسور کی چلاڑ سے اس کے پریوار کے راکشس ڈر گئے اور اپنے سیوکوں کے ساتھ باہر نکل آئے بھیم سین نے انہیں ڈر سے اچیت دیکھ کر ڈانڈز بھندھایا اور ان سے یہاں سر تکرائی کہ اب تم لوگ کبھی منشیوں کو نہیں ستانا یدی بھول سے بھی ایسا کیا تو اسی پرکار تمہیں بھی مرنا ہی پڑے گا راکشسوں نے بھیم سین کی بات سکار کر لی بھیم سین بکاسور کی لاس لے کر نگر کے دوار پر آ گئے اور وہاں اسے پٹک کر چوب چاپ چلے گئے تب ہی سے نگریکوں کو کبھی راکشسوں کے عبدرو کا انبھو نہیں ہوا بکاسور کے پریوار والے بھی ادھر ادھر بھاگ گئے بھیم سین نے برامن کے گھر جا کر دھرمراج یدیشتیر سے وہاں کی سب باتیں بتا دی ادھر نگرباسی پراترکال اٹھ کر باہر نکلے تو دیکھتے ہیں کہ وہ پہاڑ کے سمار راکشس خون سے لطپت ہو کر جمین پر پڑا ہے اسے دیکھ کر سب کے رونگٹے گھڑے ہو گئے بات کی بات میں یہ سماچار چاروں اور فیل گیا ہجاروں ناگریک جن میں بچے بوڑے اور استریان بھی تھی بکاسور کو دیکھنے کے لئے آئے سب نے یہاں الوکی کرم دیکھ کر اچھر پرکٹ کیا اور اپنے اپنے عشت دیوتا کی پوچھا کی لوگوں نے پتا لگایا کہ آج کس کی باری تھی پھر برامن کے پاس جا کر پوچھتا چکی برامن نے یہ گھٹنا چھپاتے ہوئے کہا آج میری باری تھی اس لئے میں اپنے پریوار کے ساتھ رو رہا تھا اسی سمجھ کسی ادار چرطر منتر صد برامن نے آ کر میرے دکھ کا کارن پوچھا اور پرسنتہ پروک مجھے وشواز دلا کر بولا کہ میں اس راکشش کو ان پہنچا دوں گا تو میرے بارے میں چنتہ یا بھائے مت کرنا وہی راکشش کا بھوجن لے کر گئے تھے اوشی ہی یہاں انہی کا کام ہے سبھی ورنہ کے لوگ اس گھٹنا سے پرسنتہ ہو کر براموتسو منانے لگے مطر و بقا سروعت کی یہ کہانی اگر آپ کو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد جائے سرکرشن